میرے بزرگو اور دوستو انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس کے لئے قیمتی ہے اور جو صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اپنا تمام اوقات اپنا ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے اطاعت میں گزارتا ہے اور پھر جیسے ہم دنیاوی معاملات میں سیزن کا بہت خیار لگتے ہیں اور جب کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اسے کبھی زائے جانے نہیں دیتے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے جسے عربی میں فرصت زہبیہ کہتے ہیں سنیری موقع آپ کو کوئی بھی دنیا کا نفع حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اور آپ اس کو حاصل کرنے میں خریص ہوتے ہیں اور ہر قیمت پر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے کچھ اوقات کو اپنے قلب و اپنے نفس کے تذکیہ کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے فرصت زہبیہ بنایا ہے اور ایک موقع پیدا کیا ہے کہ اس میں آدمی عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اس میں ایک موسم موسم شیطہ ہے سردیوں کا موسم موسم سرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد میں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں فرمایا کہ اس شیطہ الربیع المؤمن یہ جو موسم سرما ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے موسم بہار ہے بے حقی میں اس پر اضافہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کی رات لمبی ہوتی ہے تو مومن اس سے فائدہ اٹھا کر رات کا قیام کرتا ہے رات کو تحجد کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی دنیا آخرت کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور یہ تحجد کی نماز کتنی عظیم نماز ہے فرمایا کہ صلوات مختوبہ یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے اور اولیاء اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ کا ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جدت وہ تحجد کی پابندی نہ کرے اور ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسا ان کی شان کے لائق ہے اور پھر اللہ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے خود اللہ تعالی آواز لگاتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو آفیت دوں کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ وہ سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں کیا کوئی مسترزقین فارزقا کیا کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو رزق دوں کیا کوئی استغفار کرنے والا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خود اللہ تعالی آواز لگا رہے ہوتے ہیں قبولیت کا بہترین وقت اس میں اگر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا جائے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالی مغفرت کے فیصلے بھی فرماتے ہیں اور دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں قبولیت دعا کا افضل ترین وقت ہے تو یہ مطلب ہے کہ سردیوں کی رات لمبی ہوتی ہے اور آدمی نین پوری کر کے تحجد کے لیے بہت آرام سے اٹھ سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ درمیوں کے موسم میں سات سوہ سات بجے کہیں جاکر سورج گروہ ہوتا ہے اور صبح جلدی تلو ہوتا ہے تو رات چھوٹی سی ہوتی ہے آج کل پونے چھے بجے تقریباً سورج گروہ ہوتا ہے اور صبح سادت ہوتی ہے تقریباً پونے چھے بجے پونے چھے چھے کے درمیان جو اٹھارہ درجے والے ان کے ہاں تھوڑی پہلے ہوتی ہے اور جن کے ہاں سورج جب پندرہ درجے زیرے افق ہوتا ہے اس وقت سورج فجر تلو ہوتی ہے تو ان کے ہاں تھوڑی دیر سے ہوتی ہے تو بہرحال یہ تقریباً کوئی بارہ گھنٹے بن جاتے ہیں اور عام مساجد میں عشاء کی نماز سوہ ساتھ ساڑھے سات بجے ہوتی ہے ہمارے ہاں آٹھ بجے ہوتی ہے تو اگر آٹھ بجے بھی عشاء کی نماز پڑھ کر اس کے بعد آدمی دس بجے سو جائے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ ہر اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے دس بجے سو جائے تو پانچ بجے تک بھی سات گھنٹے بن جاتے ہیں اور چھے گھنٹے کام صحت مند آدمی کے لیے کافی ہوتے ہیں وہ چار بجے بھی اٹھ سکتا ہے نہیں اٹھ سکتا پانچ بجے اٹھ جائے وضو کر کے تحجد کی نماز پڑھ لے اللہ سے اپنی دنیا آخرت کے لیے مانگ لے تو کتنا بہترین ہے صحت کے لیے بھی مفید ہے جتنا جلدی آپ سوئیں اور جتنا جلدی آپ اٹھیں یہ صحت کے لیے بہت بہترین چیز ہے بہت مفید ہے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ سب سے بہترین جو نید ہوتی ہے جس میں جسم کے اندرونی آزا کی رپیرنگ ہوتی ہے اور آلنگ ہوتی ہے اس کی ٹوٹ فونڈ کا علاج ہوتا ہے وہ وقت ہے آٹھ سے دس بجے سب سے بہترین وقت اور دوسرے نمبر پر دس سے بارہ بجے تک اور پھر تیسرے نمبر پر بارہ بجے سے دو بجے تک کا جو وقت ہے وہ بہترین ہے نید کے لیے تیسرے درجے میں دو بجے کے بعد کے نید کا جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بس نید ہے اور کچھ میں نہیں ہے یہ جو وقت ہے نید کے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سمر بن لائل بلکہ امام بخاری نے اس پر پورا باب قائم فرمایا ہے سمر بن لائل سے آپ نے منع فرمایا سمر بن لائل کیا ہوتا ہے سمر بن لائل رات کو قصہ گوئی کہ آدمی عشاء کے بعد گف شک کی مجلس لگا لیں قصہ گوئی ہو کہانیاں سنائی جائیں تو محفر لمبی ہوتی جاتی ہے اور آدمی جلدی سو نہیں سکتا تو تحجد کے لیے نہیں ہوتا اس لیے اس کو ناپسند کیا ہے اور اگر فضل کی نمازی خطرے میں پڑ جائے تو پھر ایسی قصہ گوئی اور ایسی مجلس بازی ناجائز ہوگی گناہ ملے گا تو اس لیے جلدی سونے کا حکم ہے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے بھی مفید ہے اور ہمارے دین کے لیے بھی مفید ہے جلدی سویں گے تو جلدی اٹھیں گے طلبہ اکرام کے گیارہ مجھے تک پڑائی ہوتی ہے اگر وہ گیارہ مجھے کے بعد فضول گف شک نہ لگائیں اور موبائل میں اپنے وقت زائے نہ کریں اور وہ جلدی سو جائیں تو وہ بھی پانچ بجے تک چھ گھنٹے جو پورے کر لیں گے اور اتنی نیت بہت ہوتی ہے جوانی میں تو پانچ بجے افت جائیں اور تحجد کی نماز پڑیں اس موسمِ بہار سے فائدہ ہوتا ہے دیکھیں موسمِ بہار میں جانوروں کو چارہ ملتا ہے چراغاؤں میں ان کو چھوڑ دیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں اور ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ان کے جسم کی اس میں قوت رکھی گئی ہے اور ان کی صحت اس سے بنتی ہے اسی طرح یہ موسمِ شتاق اور جو عدیس میں مومن کے لیے موسمِ بہار ترار دیا گیا ہے تو یہ اس کے دن کے لیے اس کے نفس کے لیے اس کے دین کے لیے مفید ہے اگر اس وقت سے وہ فائدہ اٹھائے تو اپنے دین کے لیے بہت بڑا زخیرہ جمع کر سکتا ہے اپنی آخرت کو سمار سکتا ہے اپنے قلب کی اصلاح کر سکتا ہے اپنے نفس کا تذکیہ کر سکتا ہے تو تحجد کی نماز کا اعتمام دوسری فرمایا کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو مومن اس موقع سے فائدہ اٹھائتا ہے اس فرصت زہبیہ کو ضائع نہیں ہونے دیتا اس میں وہ روزہ رکھتا ہے کسرت سے روزہ رکھتا ہے چونکہ اس میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے جیسے کہ دوسری روایت ہے تبرانی کی مسند احمد کی اس میں فرمایا کہ اَصَوْمُ فِي شِتَاءَ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ یہ جو موسم سرمہ میں روزہ ہے یہ ٹھنڈی غنیمت ہے یعنی بہت سہلت سے حاصل ہونے والی غنیمت ہے مالِ غنیمت تو حاصل ہوتا ہے قتال اور جہاد کے نتیجے میں جس میں بڑی مشقت ہے زخم لگتے ہیں قربانی دینا پڑتی ہے مشقت اٹھنا پڑتی ہے تھکنا پڑتا ہے سرمہ میں روزہ رکھنے میں نہ قتال جیسی مشقت ہے نہ تاب ہے نہ کچھ پیاس بھوک کی شدت ہے تھوڑا سا وقت ہے اس میں نہ تو بھوک کی شدت ہوتی ہے نہ پیاس کی شدت ہوتی ہے گرمیوں میں روزہ رکھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے کہ آدمی چلتا پھرتا ہے گرمی ہوتی ہے پسینہ آتا ہے پیاس لگتی ہے مشقت ہوتی ہے سردیوں میں نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے اور تھوڑا سا دن ہوتا ہے بارہ گھنٹے آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تقریباً پندرہ گھنٹے ساڑھا پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے آج کل بارہ گھنٹے سے بھی کم کا روزہ ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسی لیے اس کو الغنیمت الباردہ تھنڈی غنیمت کے بغیر مشکت کے میں حاصل ہو رہی ہے آپ کو کوئی بہت زیادہ مشکت نہیں اٹھانا پڑتی ہے کوئی کنفت نہیں ہوتی اور آپ کو یہ روزہ کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ روزہ بھی جہاں اللہ تعالی کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہاں یہ جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے کے ایام بیز کا روزہ رکھنا صحیح روایات میں صحاہ کی روایات میں اس کی تفصیلات آئیے کہ آپ ایام بیز یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے کبھی اس کا ناغا نہیں کرتے تھے سفر میں ہوں یا حضر میں یہ روزہ ہمیشہ رکھتے تھے اور اس کے علاوہ جو میرات اور پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے پھر اگر ایام بیز میں کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ معنی میں دوسرے اوقات میں روزہ نہیں رکھ سکتا ایک روایت حضرت آئیشہ کی یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس کی پروانی فرما دیتے کہ مہینے کا آغاز ہے درمیان ہے یہ آخر ہے کسی وقت بھی آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے اور تین روزے رکھتے تھے تو ایام بیز گزر گئے ہیں کسی نے نہیں رکھے تو اب رکھ لیں آئندہ مہینے ایام بیز کے روزے رکھنے کا احتمام کرے اور جمعہ رات اور پیر کا روزہ رکھنے کا بھی احتمام کرے تو یہ جہاں اللہ کے تطرب کا ذریعہ ہوگا کہ انسان یہ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی اللہ تعالی کا ارشاد ہے اَسَّوْ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِ باقی سارے اعمال کا تو بدلہ دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے اس کا جو بھی حجر ہوگا وہ عطا فرمائیں گے لیکن فرمایا کہ روزہ خالصتا میرے لئے ہے اس میں دیکھلاوا نہیں ہو سکتا آدمی کمرے میں جائے فریج میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا آدمی کھا لے دوسروں کی نظر سے ہو جو لوگتا لیکن نہیں کھا گا تو اس میں دیکھلاوا نہیں ہو سکتا اس لیے یہ روزہ خالص میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا اور بعض نظرات فرماتے ہیں کہ یہ انا اجزی بھی ہی نہیں ہے بلکہ انا اجزا بھی ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا میں اس کا بن جاؤں گا اس کے بدلے میں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے تو روزہ بھی بہت عالی عبادت ہے اور اس میں بہت سارے دینی فائدے بھی ہیں کہ اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور جسمانی فائدے ہیں کہ صحت کے لیے بہت مفید ہے آپ اگر نئے سائنسدانوں کی تحقیقات پڑھیں اور اس وقت میڈیکل سائنس والے جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور مکمل ہونے کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں وہ تحلیل ہوتے ہیں اس میں اگر آپ میدے کو خالی رکھیں بھوکا رکھیں تو وہ تحلیل ہونے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور یہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور آج کل کے دور میں جس طرح کا ہمارا کھانا پینا ہے جو لٹرن پٹرن نمز ناکس گزائیں اور فاس فود کا ایک توفان ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اور زیادہ زہریلے مادے جسموں میں پیدا ہوتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں آتی ہیں تو اس میدے کو ہم ریسٹ دیتے ہی نہیں ہیں اس کو ہر وقت مشکول لگتے ہیں دن رات کھاتے رہتے ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمارا آپ ناشتہ ہے اس کے بعد پھر دربیان کی چائے ہے پھر کھانا ہے دو وجہ پھر اثر کی چائے ہے پھر عشاء کو کھانا ہے اور کھانا بھی باری برکم تو اس نے ہمارے میدوں کو سخت مقصان پہنچایا اور ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا کیا اگر ہم اپنے کھانے کا نظم لوقات بنائیں اور سادہ گزائیں کھائیں اور نیچرل چیزوں کی طرف آئیں اور مصنوعی چیزوں سے اپنے آپ کو بجائیں جو سہتیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں تو خیر برا جو لوگ سادہ گزائیں کھاتے تھے ان کے لیے بھی مہینے میں تین روزے رکھنے کی آپ نے ترغیب دی اور خود رکھ کر دکھایا اور ہمیشہ ان کا احتمام کیا تو ہمارے لیے تو اس کی ہمیت کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس طرح کہ ہماری گزائیں ہیں اور جس طرح ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ کچھ نیک آمال کا احتمام کر کے اپنے صغیرہ گناہوں کو کم از کم معاف کروالے کبیرہ گناہ تو توبہ کے مغیر معاف نہیں ہوتے اور جب آدمی تحجد پڑے گا جب آدمی روزہ رکھے گا تو یقیناً اس کو توبہ استغفار کی توفیق بھی ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی تحجد پڑے اور وہ توبہ استغفار نہ کرے تو توبہ استغفار کے ذریعے سے اس کی کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تحجد پڑنے سے اور روزہ رکھنے سے اس سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا پاکی حاصل ہوگی تذکیہ حاصل ہوگا دل کی اصلاح ہوگی دل کی اوپر جو گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بے حص ہیں اور ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے اور ہم دن رات غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ دل بیدار ہوگا اس دل سے زنگ اترے گا گناہوں کی سیاہی اترے گی اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی تو اس لیے فرمایا کہ یہ موسم بہار ہے مومن کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ فرصت زہابیہ ہے سنیری موقع ہے کہ ہم ان حقات سے دونوں فائدے حاصل کریں تحجد کا اتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اتمام کریں تو اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق پیدا ہوگا اور دنیا بھی اخر بھی جسمانی اور روحانی متعدد اور بے حد و حساب فائدہ میں حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے